مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں اچھائی اور برائی کا جو کرائٹیریا ہے دو ہی راستے ہیں یا تم مذہب سے پوچھ لو یا مذہب کے علاوہ سے پوچھ لو مذہب کے علاوہ سے اگر پوچھو گے وہ گائٹ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے کیونکہ کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے کوئی میار ہی نہیں ہے کوئی ترازو ہی نہیں ہے جس سے پرکھا جائے ایک چیز ایک ملک میں اچھی ہوتی ہے دوسرے ملک میں بری ہوتی ہے تیسرے ملک برازیل میں چھٹے لگاؤ بیٹھے میں یورپ جب گیا تو ہمارے ساتھ ہی انہیں کہے چلو برازیل چلتے ہیں میں نے کہا وہاں کیا ہے وہاں چرس اللہ ہو کہتے ہیں یہ مندر دیکھیں گے میں نے کہا بھائی ہے بھائی ویسی وہ مذہب میں انہوں نے کہا کہ وہاں سب علاؤ ہے تو کسی ملک میں شراب علاؤ ہے کسی ملک میں علاؤ نہیں ہے تو بھائی آپ ترازو کیا ہے میار کیا ہے ایتھیس جو ہے نا جو خدا کے منکر ہیں ان کے پاس تو یعنی زندگی گزارنے کی علیف بی بھی نہیں ہے ان کے پاس وہ تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ اچھا کیا برا کیا ہے ایک ایتھیس نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا میں آپ کو یہ تقریر یہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ کتنے ہی پڑے لکھے ملک میں ہو آپ کو اسلام کی ضرورت یہاں زیادہ ہے نیچر سے ہٹنے کے انکان میرے کم ہیں آپ کے زیادہ ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے آپ کو نیچر پہ لانے کے لیے آپ کے لیے اسلام کی ضرورت ہم غریبوں سے پاکستانی ہم کو غریب پہ جاتا ہے نا ہم سے کیا ہے بولو زیادہ ہے آپ اگر نیچر سے ہٹ گئے اور نیچر اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے اسلام کے علاوہ کوئی نیچر کو ڈیفائن اور ایکسپلین کرتا ہی نہیں ہے کر سکتا ہی نہیں ہے نہیں یاری میرا خیال ہے باہ دیکھو کسی کی تعلیمات کو پرکھنے کے لیے اس کی کچھ اہم اہم تعلیمات کو لے کے پرکھا جاتا ہے کہ نیچر سے اپیل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے آپ اسلام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھو اسلامی اللہ کی جو میں پہلے وہ مثال دے دوں وہ جو بات ہے ملہد لوگ تو ہیں نا یہ مسلمانوں کی بکرائی کے بڑا اطراز کرتے ہیں یہ جانور کٹ کٹ کہ گوش کھاتے ہیں گوش کھاتے ہیں ایک ملہد نے اسی طرح کا اطراز کیا کہ تم لوگ جانوروں کو حلال کرتے ہو ظلم کرتے ہو جانور کرتے ہیں ان کو بھی تو زندہ رہنے کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس میں ایک دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ ہے جس نے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ کہہ رہے میں نے تمہارے لیے منائے جا اب اصل کون ہے اللہ ہے نا کائنات کا مالک ہے اس کو یہ رائٹ ہے اس نے ہمیں یہ رائٹ دے دیا ہمارے پاس تو دلیل ہے ہم اس دلیل کی بیس پہ جانور کا گوش کھاتے ہیں آپ کس بیس پہ کھاتے ہو آپ کے ساتھ اگر ہم بحث کرنا شروع کرتے ہیں قیامت آ جائی گی آپ اپنے آپ کو مجرم کی فیرس سے نہیں نکال سکتے اس لیے کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر انسان بھی اسی مٹی سے آٹومیٹیکلی پیدا ہو گیا خود بخود اور جانور بھی آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہو گئے جانور کے پاس تو عقل نہیں ہے بچارہ وہ شکار کر کے کھاتا رہتا ہے یا مجبور بھی ہے وہ شیر اگر نہیں کھائے گا مر جائے گا بھوک سے ہمارے پاس تو عقل ہے ہم تو گوش کے بغیر کی زندہ رہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہندو میں نووے نووے سال کے آپ کو نظر آئیں گے جو ویڈیٹیرین ہیں وہ پوری زندگی سبزی پہ گزارہ کر لیتے ہیں تو آپ کس بیس پہ گوش کھارے ہو بھئی؟ آپ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ضرورت ہے ڈاکٹر میں بڑا اشتلاف ہے کچھ ڈاکٹر گوش کے حلاف ہیں بڑا اشتلاف ہے آپ وہ والا ڈاکٹروں کا فرقہ کیوں نہیں فالو کرتے ہیں جو کہتے ہیں گوش مت کھاؤ گوش والا فرقہ کیوں سمجھ میں آرہے ہیں آپ کے اور اگر تھوڑا سا فائدہ بھی ہے ایک اپنے فائدے کے لیے کسی معصوم کی جان لینا حلال ہے لیگل ہے کیا؟ عقل کیا کہتی ہے اجازت ہے اس کی؟ بھائی ایک قربانی کے دلوں میں لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے گائے زبا کی اس کے پیٹ سے بچہ نکلا یہ تو ظلم ہو گیا اس بچے کا کیا قصور ہے میں نے کہا کیا اس کی امہ امہ کے کیا قصور تھے جس کی اس کو سزا دیئے بے قصور اس کا بچہ بھی ہے بے قصور بولو امہ بھی ہے تو اللہ کا اجازت دے دی تو نہیں کرنا چاہیے حاملہ اگر کر دیا تو اب اس میں رونت ہونے کی ضرورت نہیں ہائے معصوم بچے کی جان چلے گئے تو وہ بھی تو کونسی گناہگار ہے بھائی فلم دیکھ کے تھوڑی آرہی ہے وہ پنچ سینمر سے یا کسی بیل کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھوڑی ہے جس کی اس کو سزا ملی ہے وہ بھی معصوم ہی ہے جانور سارے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم گناہگار اور نیکوکار انسانوں میں ہوتے ہیں جانوروں میں نہیں ہوتے جانوروں میں تھوڑی ہوتے ہیں یہ تو اگر آپ خدا کو نہیں مانتے اسلام کو نہیں مانتے میرے بھائی آپ قیامت آ جائے گی اچھائی اور برائی کا تعیون نہیں کر سکتے پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایک وقت آئے گا فطرت سے بغاوت شروع کرو گے جو اخلاقی جرائن سوسائیٹی میں آگئے شراب آگئی ماں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کرنا آگیا نکاح کا فیملی سسٹم ختم گل فرینڈ آگئی پھر گل فرینڈ کے بجائے بوائی فرینڈ آگیا یہ ساری چیزیں سوسائیٹی میں اور ابھی اور بڑھیں گی آگئے یہ ملٹی پلائے ہوتی چلی جائیں گی پتہ نہیں کہاں تک جائے گا یہ سارا نشہ آگیا تو اگر آپ اسلام اسلام کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں جو گائیڈ کرے ہمیں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب گائیڈ ہی نہیں کرتا آپ دیکھو ایک ہزار چار سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دعوت ہے میں میسنجر آف گاڈ ہوں قرآن کی کہتا ہے کہ یہ کیا ہیں اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہوں گاڈ کا میسنجر ہوں اللہ تمام پیغمبروں کو اس شبہ سے بری رکھتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنی تعلیمات ہیں جو ان لوگوں نے کس کی طرف منصوب کر دی اللہ کی طرف اس لئے اللہ نے پیغمبر کو لکھنا پڑنا نہیں سکھایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیوستی یا اسکول میں بولو نہیں پڑے تاکہ کوئی شبہ نہ ہو کہ فنا استاذ نے سکھایا فنا تبھی مشرقین مکہ پڑی ٹینشن میں رہتے تھے کہ یہ ایسی باتیں کرتے کہاں سے پوری گراست کے قانون کیسے بتا دیئے انہوں نے یہی امریکہ کا واقعہ ہے ایک خاتون نے کہا کہ میں نے کسی وکیل سے کہا میں مر جاؤں گی تو میری گراست کیسے انہوں نے کہا امریکہ کی خانون سے انہوں نے کہا اگر میں اسلام کے حساب سے تقسیم کرنا چاہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے امریکن لوگ آپ کو اجازت دیتے آپ وضیعت لکھ دے اب اسے بتا دیں کس کا کتنا حصہ تو انہوں نے اسے فتوہ لیا اس سے پوچھا کہ بھئی میں اگر مر جاؤں تو میرے ہزبینٹ کا کتنا ہوگا میرے ماں کا کتنا حصہ باپ کا کتنا حصہ بھائی بہنوں کا ہوگا کی نہیں ہوگا بیٹے میں نے کورا فتوہ لکھ کے دے دیا کہتی انہوں نے وکیل کو دکھایا انہوں نے کہا یہ کہاں سے لولا ہے بڑا چھاندار لولا ہے لیکن لیا کہاں سے انہوں نے کہا وہ کراچی میں مولانا صاحب ہیں انہوں نے وہ مولانا نے کہاں سے لیا وہ کیا لائر ہیں کیا وکیل ہیں بھائی مولانا نے قرآن سے لیا ہے ایک ہزار چار سو سال پہلے ایک ایسے پیغمبر نے یہ لولا براست کا بنا کے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ بولو پڑھنا اور چودہ سو سال سے وہ سوسائٹی میں چلا آرہا ہے اور اس سے بہتر سسٹم اب تک ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی نہیں بنا سکتے اس لوح پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے جو کومن ہے بیٹی کو آدھا دیا بیٹے کو دگنا یہ بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے بیٹی کو آدھو براست بیٹے کو دگنی یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے حالانکہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا ظلم ہے وہ بیٹی کو ایک روپیہ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں نہ بیٹے کو دے رہے ہوتا ہے نہ بیٹی کو دے رہے ہوتا ہے لیکن اس لوح کی خوبی دیکھو بیٹی کو آدھا دیا بیٹے کو دگنا مگر بیٹے پہ سرچے کیا کر دیئے دس دونہ زیادہ ڈال دیئے بیٹی پہ سرچا کچھ بھی نہیں دانا آپ کی کمپنی آپ کو ایک لاکھ روپیہ تنخواہ دیتی ہے اور ان کو پچاس ہزار روپیہ تنخواہ دیتی ہے ان کو غصہ آگیا اس کو ایک لاکھ مجھے پچاس ہزار کمپنی کہتی ہے پیٹرول بھی وہ خود ڈالے گا گاڑی کے اور مینٹیننس بھی خود بیماری کا خرچہ بھی خود مکان کا کرایا بھی خود بی سیو خرچے دو لاکھ روپیہ کے ڈال دیئے اور آپ سے کہا یہ پچاس ہزار آپ کے گریبیٹ ہیں گاڑی کی گیس ہمارے ذمہ ہیں مکان کا کرایا ہمارے ذمہ ہیں آپ بیمار ہو جاؤ گے علاج ہمارے ذمہ ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ٹوٹلی پچاس ہزار آپ کے بچا لیے اب بیٹا اور بیٹی تھے بیٹے کو ایک لاکھ روپیہ ملا بیٹی کو پچاس ہزار ملے تو بیٹے کی شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہے بیٹے پر ولیوے کا بارات اسلام میں نہیں ہے ولیوے کا خرچہ کس پر ہے بولو نا میرے پار بیٹے پر بیوی کا ساری زندگی کا نان نفقہ جس میں گیس کا بل بجلی کا بل مکان کا کرایا اور بعض لوگوں کا چار دفعہ کرایا استفیراللہ اور جو ہے اور کیا نام ہے انڈوں کا خرچہ ڈبل روٹی کا خرچہ اور اگر ایک گھر میں پیزہ آگیا تو تین گھروں میں گریوی والے پیزے کا خرچہ اتنے خرچے اس کے ذنب میں ڈال دیے کہ بھائی وہ ایک لاکھ دے کے بھی خرچہ اس پر دس لاکھ کا ڈال دیا ہے اور بیٹی کو پچاس ہزار دے کے خرچہ ایک روپے کبھی نہیں ڈالا ہے اس کے اوپر یہ قانون بنایا جا رہا ہے کب اس دور میں بنایا جا رہا ہے جب بیٹی کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا قرآن کہتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کمبختوں کے چہرے سے آجاتے ہیں چہرے پر ایسی کالک جیسے کسی نے کوئلہ مل دیا اور سارا دل لوگوں سے مو چھپاتا پھرتا ہے ایسی نفرت کی جاتی تھی بیٹی سے اور اس کو وراثت میں کیا دیا جا رہا ہے بولو حصہ تو بھائی آپ کے پاس اسلام سے زیادہ مذہب میں کوئی خوبصورت مذہب کوئی ہے ہی نہیں ایک منہ میں بات ہم ریڈے میں دوسری طرف دیکھو جس دور میں آج پوری دنیا میں ویمن رائٹس کے نام پر کتنی تحریکیں چلی ہیں تب جا کے کچھ خواتین کو حبوق ملے ہیں تب جا کے ورنہ سو سال قرآنی دنیا اٹھا کے دیکھ لو کیا پاؤں کی جوتی سے زیادہ بتر سلوک ہوتا تھا عورت کے ساتھ لیکن آپ چودہ سو سال پہلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یونائٹیڈ نیشن سے آپ کوئی ریلیشن نہیں تھا بنی بھی نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موٹیویشنل سٹیکر کو ادھر توجہ ہو نہیں سنا آپ چودہ سو سال پہلے جاؤ ایک اہ میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے آپ مکہ میں جا کے آج بھی دیکھ سکتے ہو اللہ کی قدرت دیکھو وہ قبرستان جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا سعودی گورنمنٹ نے پیڑی چوٹی کا زور لگا دیا وہاں تعمیر کرنے پر مگر وہاں تعمیر وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا نہیں ہوگا کیوں اللہ نے نشانی رکھی لیے کہ جب آوگے نا مکہ یہ جگہ میں نے قبرستان ہی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا بہت کوشش کیے نہیں ہو پا رہا تاکہ پتا چلے کہ آج ویمن رائٹس کے نام پہ دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں جو حقوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے عورت تو دیئے نا جو ظلم ہوتا تھا وہ ظلم آج اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھو آدمی کی روح ہل جاتی ہے مکہ میں وہ قبرستان ہے جہاں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتے تھے تب ہی قرآن نے کہا اللہ کہتے ہیں ایسا انصاف کا دن ہوگا جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لاکے کھڑا کروں گا اور کہوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا کیونکہ قاتل کے ساتھ باپ لیتا ہے عربوں میں کیا رواج تھا بھائی بیٹے کو قتل کرو گے تو کون اس کے مقابلے میں آکے کھڑا ہوگا باپ جب باپ ہی قاتل ہو تو کون کے ساتھ لے گا کوئی لے سکتا ہے اللہ کہتے ہیں کوئی بارہ نہیں ایک دن آنے والا ہے یہ اللہ نے عربوں پہ آئیتیں نازل کی ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ تم جو یہ کچھ کر رہے ہو تم سمجھ رہے ہو یہ معصوم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے باپ ہی قاتل ہے اللہ کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے میں اس کو قبر سے اکھاروں گا میں اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا بچیوں کی پیدائش پر جو موت ہوتی تھی زندہ دفن کیا جاتا تھا کس عمل سے ایک ہزار چار سو سال پہلے کس ظلم کے خلاف کس نے آواز اٹھائی ہے بولو اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ صرف یہ کہ ان کا وہ زندہ دفن ہونے سے بچایا کیسا پروٹوکول دیا اپنے عمل سے عمل سے کیسا پروٹوکول دیا آپ کو بتائیں میرے جیسے نالائک لوگ باتیں بہت کر لے گے ہو سکتا ہے عمل میں کیا ہوں زیروں آج ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بڑی بڑی پاکیں کر رہے ہوتے ہیں جب آپ عمل دیکھتے ہو تو کیا نکلتا ہے زیروں یہ ہم اور آپ میں ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو محبت دے کر عمل بھی دکھایا کیونکہ عمل سے جو موٹیویشن ملتی ہے وہ زوانی باتوں سے نہیں ملتی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفحیں کھڑی ہوئی تھی مسجد نبوی میں صحابہ انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بیٹی کی بھی بیٹی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی بیٹی کی بیٹی کو دو دھائی سال ان کی عمر ہوگی یا تین سال عمر ہوگی اتنی چھوٹی بچے کو کہاں بٹھایا ہوا ہے حسن و حسین کو بھی آپ نے بٹھایا سجدے کی حالت نے پشت پر بیٹی کو آپ نے کہاں بٹھایا تو یہ عجیب بات نہیں ہے سب بٹھاتے ہیں باپ کبھی کبھات جوش میں آتے ہیں ہم بھی اپنی بچیوں کو کندھوں پہ بٹھا کے بھوماتے ہیں ہر باپ بٹھاتا ہے یہ عجیب بھیرانگی کی بات نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث کہ صحابہ کہتے ہیں اقامت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بیٹی آپ کے کندھوں پہ بیٹھیں حالانکہ آپ کا معمول کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنے کا نہیں تھا بچی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں اس سے بھی پاتی ہے جب آپ رکو میں گئے آپ نے بچی کو اٹھا کے نیچے رکھا جب سجدے سے آپ اٹھے ہیں دوبارہ اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا چار رکتیں اس طرح پڑھیں آپ نے اب شارحین محدثین پریشان فقاہ پریشان بھئی یہ کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے اس میں کیا حکمت ہے یہ کام تو کبھی بھی نہیں کیا کیوں کیا جا رہا ہے اللہ نبوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث انہوں نے فرمایا اصل مقصد تھا بیٹی کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکالنا پروٹوکول دینا اسے سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو بیٹی کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکالنا ایسا عمل سے پروٹوکول دے کے دکھایا اور پھر وہ سوسائیٹی بنا کے دکھائی عرب میں آج چلے جاؤں بیٹی کی پیدائش پر بیٹے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں آج بھی سعودی عرب میں ہے یہ ایک ہزار چار سو سال تک اس موٹیویشن کی اثرات ایسی پاورفل کوئی موٹیویشنل سپیکر دیکھا ایسا تگڑا ہے ایسا پاورفل ہے بھئی آج تک اس کے اثرات ہیں ہم لوگ چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ بہت رہے ہیں تو ہمارے انٹا سیدھا ہوگیا سب کچھ آپ صفائی دیکھ لو آج ہمیں امریکہ میں صفائی نظر آ رہی ہے کیا دو سو سال پہلے تھی یہ صفائی بولو تین سو سال پہ آپ امریکن سے پوچھو کہ بھئی آج آپ بڑے ہم مہلے ہوگئے ہم لوگ الٹے ہوگئے ہمارے ہیں گھٹر کے ڈھکن اور آپ شاہر ہیں گھٹروں کی کراچی کا تو اللہ بچائے بہت ہی برا حال ہو جائے گا ٹھیک باتیں اچھے گنگی چاہیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا دو دھائی سو سال پہلے یورپ اتنا صاف تھا کیا تین سو سال پہلے اتنی صفائی بھائی یہ صفائی ایسے ٹھوڑی ہو گئی ہے کہ ایک دن ایک صاحب مولی صاحب بھائی انہیں صفائی پہ بیان کیا یا کوئی گورہ آیا اس نے صفائی پہ بیان کیا پورا امریکن اٹھلی ہوں نا 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 اس کے پیچھے صدیوں کی محنت ہے اسکولوں میں ٹریننگ بچوں کو جاپانیوں میں جو لینڈ میں لگتے ہیں ایسے ہی نہیں لگ جائے بہت بچپن سے اسکولوں میں ٹریننگ لینڈ میں لگنا سکھایا کچھرہ اٹھانا سکھایا صفائی 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 اتنی میڈیا استعمال ہوا قانون فائن لگے جس نے گندگی پھیٹی اتنا فائن جتنے گندگی تب جا کے سو ڈیڑھ سو سال میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آئی میرا ہیارے بات اس کے پیچھے بڑے بڑے دماغ استعمال ہوئے ہیں لیکن عرب میں ایک ہزار چار سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ملہب لے کر آئے اور آپ نے کہا میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ کس کا پیغام ہے اللہ اور واقعی اتنا پاورفل پیغام کسی شخص واحد کا نہیں ہو سکتا اس پیغمبر نے جو صفائی کے احکام سکھائے وہ آج ان ترقی آفتہ قوموں میں بھی اس درجے کی صفائی کا ذر نہیں آتی ہمیں جو سکھائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام نے اسلام کا سب سے پہلا جو آرڈر ہے نا وہ طہارت سے شروع ہوتا ہے دیکھو جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو اب ہم اس پہ اسلام کے حکامات لاغو کریں گے کیا نہیں کریں گے کیا ہوگیا بھائی تھک گئے ہو مجھے بتا دیں بھائی جیسے ہی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسلامیک لاغ شروع نا تو وہ کہے گا آپ مجھے کیا کرنا ہے تو آپ کیا بولو گے آپ نے کیا کرنا ہے حج پہ جانا ہے ہے بھائی آپ حج پہ چلے جاؤ گے آپ اکھٹی استغفراللہ وہ پہ چار آری تھی روک لی میں نے دیں گے چار شادی ہیں ایسا تھوڑی بولیں گے آپ یہاں تو ایسا بھی غیر نہ رو نہیں بھائی کرو گے تو پٹو گے اچھا سنو تو ایسا تھوڑی ہوگا سب سے پہلا حکم جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے طہار پہلے اپنے جسم کو اور کپڑوں کو ساتھ کرو کتنے واقعات ہیں کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا نبی نے غسل کا حکم دیا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے غسل وَثِيَابَكَ فَطَحِر سب سے پہلا آرڈر اسلام میں کیا نازل ہو رہا ہے پہلا علم علم کے علم میں نالج ہے نالج میں سب سے پہلے کیا طہارت کی نالج سب سے پہلے سفائی سفرائی کی نالج اور اسلام کا جو سفائی کا سسٹم ہے آج بھی اس سسٹم سے دوسرے سسٹم کو کمپیر کیا جائے تو اسلام کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ اسلام کی سفائی اندر سے شروع ہوتی ہے اور اسلام کے علاوہ جتنی بھی موٹیویشن ہے وہ سفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے باہر سے شروع ہو کر اندر آتی ہے اسلام کی شروع اندر سے ہو کر باہر جاتی ہے انٹیریئر کو سب سے زیادہ ساف رکھو اس کی مثال سب سے پہلے اللہ نے کہا حرام مت کھاؤ خبائص جو ناپاک اور گندی چیزیں ہیں وہ مت کھاؤ مردار کھانے کی ہمیں اجازت بولو گندہ ہوتا ہے پیٹ میں کیا اتارنا ہے حلال اور طیعت پاکیزہ زبا ہوا کیونکہ پہ لگ جائیں اسلام کہتا ہے نماز نہیں ہوتی تو اسلام اس خون کو کھانے کی اجازت کیسے دے گا آپ اوپر سے میٹ کلین ساف سترے لیکن آپ خون پی رہے ہو اسلام کہتا ہے دنیا تمہیں ساف کہے گی لیکن اللہ تمہیں ساف سترہ بولو نہیں کہے گا اندر سے صفائی شروع ہو رہی اندر سے کھانا تم نے پاکی جائے کلو من طیہباتی وعملو صالحہ اللہ کہتا ہے ہاتھ میں دو چیزیں آتی ہیں ایک گندگی سے پاک ہو جیسے بلڈ نہیں ہوں خون تب ہی جانور کو زبا کر کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث جلالہ کھانے سے منع کیا جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو جانور حلال ہو کھاتا گندگی ہو جانور حلال ہو کھاتا کیا ہو کوئہ کیوں حرام ہے گندگی کھاتا ہے میرے ایک بیان آیا ہے نا کوئے پہ ادھورا چلائے لوگوں نے میں اس کوئے کو حلال نہیں سمجھتا سمجھ رہے ہو میرے بارے میں لوگوں نے مشہور گیا ہوئے کوئے کو حلال سمجھتا ہے اس کے میں پوری ایکسپلینیشن ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن بات یہ کہ جس بات سے نیگٹیو میسج جاتا ہے وہ چلتی ہے اور جو وضاعتی چیزیں ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں چلتی نہیں تو مرغی بھی اگر گندگی کھانا شروع کرتے نا اور اس کے گوش میں گندگی کی وجہ سے اسمیل آنا شروع ہو جائے وہ مرغی بھی اسلام میں حلال نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس مرغی کو کھانے سے جو گندگی کھاتی ہے گائے بھیسے اگر گندی خورا کے کھا رہی ہیں اور ان کے اسمیل یا ان کے دود یا گوش میں اسمیل آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گائے اور بکری کے کھانے سے بھی منع کی اس کو آپ کو کئی دن تک ساپ گزہ کھلانی پڑے گی وہ گندگی آپ پیٹ میں نہیں اتار سکتے